اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم والدین اسلام علیکم و رحمت اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحیح کی بہترین آلت میں ہوں گے الحمدللہ آج سکس سیون ایٹ کی ڈیٹ ہیٹ بھی والدین کو وارس ایپ کر دی ہے نوٹس بورٹ پہ بھی لگا دی ہے اور ہماری سٹیشنری شاپ پہ بھی موجود ہے اگر کسی بھی والدین کو نہ ملے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بقیہ ہمارے پریف سے لے کے فف تک اینول ٹرم اگزام نائن ٹینٹ کی یونٹ ٹیسٹ اور ای شیٹ پریکٹس بھی جاری ہے فرسٹ و سیکنڈ یئر جو ہم ان کی پری بورڈ ہو رہے ہیں کچھ والدین کے قویسچن تھے ان کو میں کلیر کرنا مناسب سمجھتا ہوں اس میں ہمارے پریف سے لے کے فف تک جو پیپر ہو رہے ہیں یہ اوپن بوک اسیسمنٹ ہے اوپن بوک اسیسمنٹ اب والدین کے قویسچن ہیں لیکن سارے والدین ہی تو نہیں جانتے اسیسمنٹ کے جو طریقے ہوتے ہیں کچھ جو اسازہ کلام ہوتے ہیں ان کو پتا ہے باقیوں کو تو نہیں پتا ہے اوپن بوک اسیسمنٹ میں جو پیپر بنایا جاتا ہے وہ کانسیپٹ تو بک سے لیا جاتا ہے لیکن اس کا جو قویسچنز ہوتے ہیں وہ ڈاریک بوک کی ایکسسائیس سے نہیں ہوتے اس لیے اوپن بوک میں بچہ کتاب سے مدد لے سکتا ہے امارے ہاں ارامہ اقبال اوپن یورسٹی کی جو سائنمنٹ ہوتی ہیں گھر بھیجی جاتی ہیں یہ اوپن بوک اسیسمنٹ کی ایک بہترین مثال ہیں یہ جو آن لائن پیپر ہوتے ہیں اس کو بھی اوپن بوک اسیسمنٹ ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ آن لائن بھی بچہ کتاب سے مدد لیتا ہے لیکن سکس سیون ایٹ جو ہیں یہ اوپن بوک نہیں ہے اس میں بچہ کتاب سے مدد نہیں لے سکتا ہے جہاں بچے کو مشکل پیش آتی ہے تیچر دورانے ڈیوٹی دورانے پیپر بچے کو ایک تو شابشیری دیتا ہے اس کو شابش کہتا ہے وہ دوسرا کہیں اگر اس کو مشکل ہو تو وہ اس کی رنمائی کرتا ہے کیونکہ ہم نے بچوں کے اندر حصلے پیدا کرنے ہیں ان کی حصلے شکنی نہیں کرنی ہیں بچے ہیں کبھی کوئی چیز بھول جاتے ہیں تیچر وہاں پر ان کی رنمائی کرتا ہے اور بچہ کوسچن آنسر وہی کرتا ہے جس نے یاد کیا ہوتا ہے جس نے کتاب کو پڑھا ہوتا ہے جس نے کتاب کو پڑھا نہیں ہوتا اس کو اگر آپ ڈکٹیٹ بھی کرواتے رہیں تو وہ نہیں کر سکے گا ماثمیٹک سے وہی کوسچن کرے گا جس بچے نے پریکٹس کی ہوئی ہے جس نے پریکٹس نہیں کی ہوئی ہے وہ نہیں کر سکتا ہے اس کی مشکل ہو جاتی ہے تو اس لیے کچھ بچے کوسچن کر رہے تھے کچھ پیرنس کے میسیج آ رہے تھے سیکس سیون ایٹھ اپن بک نہیں ہے کتیس مئی سے لے کے بارہ جون تک ہے تو اس کے بعد ہماری جو سارے ریزلٹس جو کلوز ہو رہے ہیں وہ ٹونٹی فس جون کو ہو رہے ہیں تو ہم جلدی آئر اتھارٹی سے مشورہ کر کے اور علاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے پی ٹی ایم کا فیصلہ کریں گے کیونکہ پورا سال بلکہ سال سے بھی جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے کرونا آیا ہے تو ہمارا کوئی پی ٹی ایم نہیں ہوا ہے تو ہم کسی نے کسی انداز سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جون کے لاسٹ ویک میں پی ٹی ایم رکھ لیں بلدین کے ساتھ گفتگو ہو جائے بچے کی فائل چیک ہو جائے اور مزید بہتری کے لیے جو بلدین کی طرف سے یہ تجویز آئیں اور جو گھروں میں بچوں کے خامیاں ہوتی ہیں اکثر کازم پیڑن سے کہتے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کی شخصیت گھر میں کھل کے سامنے آتی ہے سکول میں یا کلاسروم میں وہ ریزرو رہتا ہے تو وہ جو اس کی شخصیت کے پہلو ہوتے ہیں گھر میں وہ بھی ولدین ڈسکس کرتے ہیں ٹیچر کے ساتھ پھر ٹیچر اس کے مطابق بچوں کو ڈیل کرتا ہے تو میں اب ولدین سے اور بچوں سے ایک بہتری امید رکھتا ہوں کہ بچے بہتر تیار ہو کے آئیں گے اچھے پیپر دیں گے اور آخر میں میں ولدین سے یہ اگزارش کروں گا کہ اوقات کی پبندی کریں اور جن کے بقائجات ہیں کسی وجہ سے بھی ڈیوز آؤٹسٹینڈنگ ہیں تو کوشش کریں کہ میہی کے انڈ اور جون کے شروع میں وہ آؤٹسٹینڈنگ ڈیوز جو ہیں وہ جمع کروائیں تاکہ جب بچہ نئے سال میں یہ داخل ہو تو اس کے ڈیوز باقی نہیں ہونی چاہیے وَمَا عَلَيْهِنَا اِلَّا الْبَلَعُ الْمُبِينَ بخشکم کھنیم بخشکم کھنیم ڈیوز آؤٹسٹینو